عوام باشعور ہے یہ فارم سنتالیس والے حکمران بے وقوف ہے ان کو سمجھ نہیں ہے اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ان کو لگ سمجھ جائے گی جس وقت یہ عوام کے پاس جائیں گے جناب سپیکر یہاں پہ میں کہوں گا کہ شعبہ شریف کو یہاں اتنا ہی شوق ہے کہ جی لوگوں کو قربانیاں دینی چاہیے تو انگریزی کی کہاوت ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم اپنے گھر سے شروع کرے نا جو وہ خدیبیا پیپر مل تھا وہ مختلف شگر ملز تھی وہ مقصود چپڑاسی تھا پتہ نہیں اور کون کون سے کھاتے تھے ان کے جو لوگ فوراں فوت ہو جاتے تھے ان لوگوں کے وہ جو پیسہ انہوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے پہلے وہ تو ملک میں واپس آئے نا وہ واپس جو نیپ کے کیسز ختم کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا مسکی خیل خان صاحب وہ بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ تو واپس کرے نا پھر قوم مانے گی اور وہ کدھر مانے پارک لین کے اپارٹمنٹس آپ لیتے ہیں انگلستان میں لندن کے سب سے مہنگے ترین جگہ میں وہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں کہ سویٹس آپ کی بنی ہوئی ہے ایون فیلڈ کی اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں قوم کو کہوں کہ قربانی کریں ون ہائٹ پاک آپ خریدتے ہیں ساڑھے تین سو چار سو ملین پاؤنڈ کا ساڑھے تین سو چار سو ملین پاؤنڈ مطلب کہ تقریباً پینتیس چالیس کروڑ پاؤنڈ یہ وزیر خزانہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ ان کی اچھی حلال کی ارننگ یہ حبیب بینک میں کرتے رہے ہیں خان صاحب آپ جا کے وہاں پہ کوئی فلیٹ خرید کے دکھائے نا یہ نہیں خرید سکتے ہیں آپ خرید سکتے ہیں کیا ایون فیلڈ میں جا کے خریدیں کوئی شخص جنابی سپیکر یہ حکومت جو ہے یہ اس کی بنیادیں جو رکھی گئی ہیں یہ کرپشن پہ رکھی گئی ہیں یہ حکومت لائی گئی ہے ایک چیز کے لیے کہ کرپشن کو تقویت دی جائے this is a government of the corrupt by the corrupt for the corrupt اس سے زیادہ اور خلاصہ اس حکومت کا کوئی نہیں دے سکتا جنابی سپیکر اور یہ پاکستان کے جتنے منت کش لوگ ہیں ان کا خون چوستے کے لیے صرف ان کا کام ہے یہاں پہ ابھی آ جاتے ہیں جنابی سپیکر analysis is budget document کا یہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں اور یہاں سے بقاعدہ وہ transmit ہوتی ہیں سینٹ میں اور سینٹ سے پھر ان کی finance committee میں جاتی ہے جہاں پہ وہ deliberate کرتے ہیں دو ہفتے بعد یہ واپس آتی ہیں ان کی deliberations اور recommendations یہاں پہ وہ چیز آئی نہیں finance minister کی صرف ایک سپیچ تھی یہ سپیچ یہ سپیچ تھی ان کی جو انہوں نے یہاں پہ پیش کی and that's it جنابی سپیکر آپ سے گلہ ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ تیسری بار ہے یہ پہلی بارہ آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے ہیں آپ کو rules اور procedures کا بخوبی آپ واقف ہیں as leader of the opposition میں اٹھا میرے ساتھ میرے chairman party کے اٹھے ہم نے آپ کے staff کی attention اور آپ کی attention ہم نے مطلوب کی ہم لوگ بلا رہے تھے کہ جنابی سپیکر یہ gross violation ہے rules کی آپ دیکھ لیں بیرسٹر گوھر صاحب نکال لیں آپ کے پاس constitutional آپ کے پاس article موجود ہے غالبا 71 ہے بقاعدہ اس کی violation ہے کیونکہ یہاں پہ وہ لے ہوگا floor of the house پہ لے ہوگا ورنہ آپ press gallery میں لے کر دیں آپ یہ visitors gallery میں لیں گے no یہاں پہ لے ہوگا ورنہ ہمیں کیا معلوم یہ کیا چیز جا رہی ہے یہ cabinet نے approve کی ہے نہیں کی یہ print ہوئی ہے سہی نہیں موئی اربوں روپے کے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا پتا جنابی سپیکر یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ ہدیبیا پیپر میلز کے کسی ڈورمنٹ اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹی کر کے چلا جائے ایک نیا مقصود چپڑاسی کے در سے پیدا ہو جائے ایک تو بچارہ فوت ہو گیا ہے ہمیں کیا معلوم ان چیزوں کا یہ جناب سپیکر بلکل ایک illegal act ہوا ہے اور اس کو ہم آپ پہ گلا کریں گے کہ آپ نے اس چیز کی اجازت دی despite being a person who is experienced in parliamentary affairs اور یہ آرٹیکل تہتر کی وائلیشن ہے جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ عراقین کیا اس بجٹ کو آپ لوگ اون کرتے ہیں یہ لوگ اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کیا اس پہ یہ ووٹ کریں گے حکومت کے ساتھ یا نہیں کریں گے اس دن تو ان کی لیڈرشپ کے صرف ایک دوز لوگ بیٹھے تھے پر وہاں پہ باقی لوگ موجود نہیں تھے اور یا وہ نہیں تھے تو پھر یہ حکومت جو ہے یہ زبا ہو گئی یہ گئی ان کے پاس وہ سکت ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکیں یہ بجٹ پھر پاس ہی نہیں ہوگا ایک الیگل اور عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ پھر نہیں چل سکے گا جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ جو پی ڈی ایم ون حکومت آئی تھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ریموف کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اور اس کے بعد جو کیل ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا اور اس کو غیر آئینی طور پہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اور پھر ابھی یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری جو پی ڈی ایم ٹو حکومت آئی ہے اس کا جو عوام دشمن بجٹ ان ٹرمز آف کے جتنی انہوں نے پرائیس انکریزز کی ہیں ایک ایک چیز کی اوپر میں آپ کے سامنے ان دستویزات کے سامنے آپ کے سامنے پیش کروں گا یہاں پہ ایک دوسرا ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جناب سپیکر جس کو آپ کہتے ہیں ایکنومک سروے یہ بجٹ سے ایک دن پہلے لے کیا جاتا ہے ایکنومک سروے جناب سپیکر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ ہمیشہ یہ سٹیسٹیکل اپنڈکس ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے ایکنومک اور سوشل انڈکیٹرز ہوتے ہیں ہمیں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق فائنینس کا تھوڑا بہت پڑا ہوتا ہے دیکھا ہوتا ہے سٹوڈنٹس آف فائنینس اور ایکنومکس ہوتے ہیں انگریزی پہ اتنا نہیں دیکھتے ہیں انیلیسس کرتے ہیں ٹرینڈز کی فگرز دیکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے انگریزی تو لکھی اور وہ اس کی اوپر بھی میں آتا ہوں پر یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ سٹیسٹیکل اپنڈکس آف ترسپیکٹیف چیپٹرز از اویلیپل آن منسٹری آف فائنینسز ویب سائٹ واہ واہ کیا بات ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ آئین کی شکیں جو افیکٹیف شکیں ہیں جو آپ کے آپ کے اپریٹیف پلاوزز ہیں وہ آپ اس کتاب سے آئین سے نکالتے ہیں کسی اور کمرے میں رکھتے ہیں لائبریڈی میں اور میمبرز کو کہیں جی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ادھر جائیں کون جائے گا ادھر جناب سپیکر ویب سائٹ کبھی آپریٹیف ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی بات کرنی ہوتی ہے یہ اگین یہ فیکٹس کو اور ہیرہ پھرہ کرنی کی مترادف ہے مل تو ادھر جائے گی پر حالات یہ ہیں جناب سپیکر ان کے ہر چیز پہ دو نمبری ہر چیز پہ ہر فگر پہ دو نمبری یہ سطح تو ملک نہیں چلے گا جناب سپیکر کہ آپ کا بجٹ لیگل پریزنٹی ٹھیک طرح نہیں ہوا ایکنومک سروے آپ کا جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پہ مبنی یہ بجٹ ڈاکیومنٹ آپ کا یہ ڈڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا تو پھر ہوگا کیا جناب سپیکر یہاں پہ میں ابھی آؤں گا آپ کے ریجنل انیلیسز پہ کہ آپ کے آپ کے یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں جناب سپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ انٹرپشن ہو رہی ہے ہاؤس میں لوگ ذرا باتیں کریں آرڈر انڈا ہاؤس یا کر لیں میں مشکور ہوں گا جناب سپیکر میں یہاں پہ آپ کے سامنے ملک سپیکر آپ کی آواز ایکو کر رہی ہے جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ریجنل انیلیسز کہ اس خطے میں کیا ہو رہے اس خطے میں جناب سپیکر ایک میں پھر ریپیٹ کروں گا ایک چھے فیصد کی گروت ریٹ کی اکانومی جی ڈی پی وہاں پہ گرو کر رہی تھی ملازمتیں آ رہی تھی فیصلہ بات جیسے انڈسٹریل سینٹر میں بجلی کی گروت ریٹ سترہ پرسنٹ تھی ملازمین آپ کو نہیں مل رہے تھے ٹرینڈ لیبر نہ فیصلہ بات میں نہ سیالکورٹ میں نہ دوسری جگہوں میں انڈسٹریل ایکٹیویٹی بون کر رہے تھی باہر سے لوگ آ رہے تھے ایکنومک ہٹمن پڑے پاکستان کے خلاف ساجش ہوئی اور درام سے وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے گرایا گیا اور اس پہ کون کون ملوث تھے یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ اور کوئی کہہ رہے ہیں جنرل باجوا کے ساتھ پاکستان میں آپ کی گروت ریٹ دیکھیں میں آپ کو ابھی موازنہ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کا دوہزار تیس میں سفر اشاریہ دو فیصد نیگٹیو گروت ریٹ آپ کی پر کیپٹا انکم یہ ففٹین ففٹی فور ایک ازار پانسو چونڈ ڈالر قریب ہی ایک ملک ہے جس کا نام ہے ہندوستان کووٹ کے دوران نیگٹیو گروت ریٹ تھی پاکستان ڈیولپ کر رہا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے پیچھے پاکستان سفر اشاریہ دو فیصد سے گروہ کر رہے ہیں ہندوستان جناب اسپیکر سات اشاریہ آٹھ فیصد کی ان کی گروت ریٹ تھی جی ڈی پی کی یہ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا پر کیپٹا انکم ہندوستان کی آج پچی سو ڈالر آ گئی ہے فیقہ سامدنی آپ کی انیمپلائیمنٹ ریٹ بے روزگاری کی شرح پاکستان میں دوہزار تئیس میں ساڑھے آٹھ فیصد ہندوستان میں چار اشاریہ ساتھ فیصد